اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان بلال خان یازی آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے تاجی تنظیموں کی جانب سے اور شہریوں کی جانب سے اتجاج کی اور ہرتالوں کی کال دی گئی ہے آج ملتان کے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی تجاجی مزہروں کا سسلہ جاری ہے ہم وہاں جائیں گے عوام سے بات کریں گے ہم دکانداروں سے تاجروں سے مزدوروں سے یہ بات جانیں گے کہ وہ آخر اس مجھوطہ سردھال کے بارے میں کیا کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس سے یقیناً عوام پریشان دکھائی دیتی ہے اور بار بار حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھی کر رہی ہے لیکن دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے جو نگران حکومت آئی ہے یہ بات بار بار ریپیٹ کی جاری ہے کہ معاہدے آئی ایم ایف سے کیے گئے اور ان شرائط سے جو ہے ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا اس لیے جو عوام ہے وہ اس سردھال کو برداشت کرے تو آج ہم عوام کے پاس رہیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس سردھال کو کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں کیا عوام کی مزید حمد ہے کہ ان پر مزید ٹیکسس کا بول ڈالا جا سکتا ہے کیا عوام کی مزید حمد ہے کہ وہ اس سردھال کو برداشت کر سکتے ہیں کیا عوام کی مزید سرکت ہے کہ وہ اس مہنگائی کے جن کو مزید بے کابو ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس سردھال پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تجاجی مزاروں کا سسلہ جاری ہے اس وقت حسین گائی بازار میں مین چوک پر جو لوگ ہیں تاجر ہیں دکاندار ہیں وہ کافی بہتعداد میں یہاں جمع ہیں اور تجاج کا سسلہ جاری ہے بلال دکھا سکتے ہیں تو اس وقت لوگوں کی ہاتھوں میں پلے کارڈ ہیں اور اس وقت تجاجی مزاہرہ کر رہے ہیں اور اس وقت تجاج کا سسلہ جاری ہے ہم ذرا کیا حال ہیں جی آپ کے تجاج کا سسلہ جاری ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی اس وقت تجاجی حال بجلی کی بلوں کی ہے یہ پاکستان میں تمام جو ہے وہ شہری جو ہے سراپہ اتجاج ہیں اور نجائد بل ہیں اور ایک بل میں چاد چودہ قسم کے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے اور عمام کو بتایا نہیں جارہا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو مرات یافتہ طبقہ ہیں عمرہ ہیں سرکاری اہلکار ہیں جو مفت بجلی جو ہے ساڑھے پانچ سو عرب کی سلانہ بجلی استعمال کر رہے ہیں ان سے پیسے وصول کر کے عمام کو جو اعلیت زیرو جو ہے زیرو ٹیکس میں جو بجلی کا اصل یونٹ ہے وہ بل دیا جائے لیکن کل نگران وزیراعظم ہے ان کی صدایت میں جلاس ہوا بے انتجا ثابت ہوا کل جو وزیر اطلاعات ہیں نگران انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنا یہ سابقہ حکومت نہیں کیا ایم ایف نے کیا ہم قیمت کام نہیں کر سکتے یہ جو جو الیکٹر کے جو منشتر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بل کم کرنے نہیں ہے اور یہ تین دن جو ہے اور نگران وزیراعظم صاحب جو ہے اپنے دفتر میں جلاس بلا رہے ہیں کچھ تو آدمی آئے نہیں ہے اور بے نتیجہ رہا ہے عوام کے ساتھ ایک سنگین مزا کیا جا رہا ہے آپ نے کیوں کپڑے پھار دیئے مہنگا بھی لا گیا گھر کے سمان بھی گئے بچوں کپڑا ہیں یہ کلائے عوام پریشان ہے تنہیں اپنے کپڑے پھار لیئے انہیں کہاں کپڑے بیچوں گا کپڑے بیچوں گا عوام کو رلیف دوں گا وہ نے اب کپڑے پھڑوا دیا عوام کے برا حال ہے عوام کو پیس دیا عوام کو رلیف دیا جائے یہ ظالمان اٹیکس ختم کرا جائے مشکل ہے بجلی کا بل ادا کرنا بہت مشکل ہے نہیں بڑھ سکتے یہ ٹکے ہوئے بل نہیں بڑھ سکتے ساڑھے اٹھارہ ہزار کا بل آیا ہے آپ کرتے کیا ہیں مزدوری کرتا ہو بہت مزدوری کچھ بھی نہیں کرتا دل کا مریض ہو کچھ بھی نہیں کرتا پریشان ہو ہر مہینے کی عالم میں آیا ہوں ہر مہینے کا مسئلہ رہے گا یہ عوام کے بہت بہت مراحل ہے بس پکا جلے گے عوام نہیں یہ بجلی استعمال نہیں کر سکتی ہمارے سب جو مزدور موجود ہیں اٹھارہ ہزار بل آگیا ہے اور یہ آپ تجاز کر رہے ہیں اور اس سوالے سے یہاں پر آپ رتاہیے کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو یہ حکومت تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہماری ایمیف کی شراج کو وائلیٹ کریں پھر کیا بنے گا عوام نہیں جی عوام کو ان کو ریلیف دینا پڑے گا نہیں تو عوام سراپہ احتجاج کرے گی جیسے یہ کر رہی ہے اور یہ کرتے رہیں گے جب تک ہمیں بلوں میں ریلیف نہیں ملے گا پیٹرول میں ریلیف نہیں ملے گا ہماری ارشیائے خردونوس جو آئے ہیں ان میں ریلیف نہیں ملے گا تو یہ احتجاج جاری رہے گا یہ احتجاج بند نہیں ہوگا احتجاج بند نہیں ہوگا آپ کیا حال ہیں جی ٹھیک شکر موجودہ صورتحال ہے حکومت نے دو بار جلاس بلائے آج پھر تیسرا جلاس بلائے وہ بے نتیجہ ثابت ہو رہے ہیں کہ ہم تو کم نہیں کر سکتے ہیں نہ بجلی قیمت میں کم ہی کر سکتے ہیں تو پھر احتجاج کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے اس پورم احتجاج سے ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر پاکستانی امام مجبور ہو جائے گی ہم ہرتالوں میں جائیں گے اس سے بھی ملک کا نقصان ہوگا آپ آئی ایم ایف کو اور دوسرے ورلڈ اداروں کو خوش کرنے کے لیے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کا جینہ محال کر دیا آپ نے لوگ اپنے موبائل بیچ کر اپنی سائیکلیں بیچ کر بجلی کا بیل ادا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں خدارہ ہوش کے ناکھن لیں اگر ہمارا یہ پورا محتجاج آپ نے نہیں سنا تو پھر اس کے بعد ہمیں ہرتال بھی کریں گے شیٹل ڈاؤن کریں گے پورے ملک میں اتجاج ہوگا پھر گراؤ جلاو بھی ہوگا خدارہ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا محتجاج ہے اس کو دیکھا جائے یہ اس وقت تک ہم صورتحال دکھا سکیں تو یہاں پر کافی بیتداد میں لوگ جمع ہیں اور اتجاج کا سسلہ جاری ہے کیا حال ہے جی آپ شکر اللہ کا اندھو اللہ اتجاج کر رہے ہیں بجلی کی کلاب بجن اٹھارہ ہزار پہ تنخواب بیس ہزار پہ پھیل لے ایک پنکھا اور ایک بلب چلتا ہے اب کہاں جائے ہم کیا چیزیں پیچیں گورنٹ میں کیا کریں ہم حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مشکل فیصلے مجبوری میں تھے آئیے میں شرائط کرزہ انہوں نے لیا ہم کیا کریں وہ تو سکون سے بیٹھ رہے ہیں اپنے مدہ میسیوں کے نیچے ہم کیا کریں بجلی کے بیلے ہیں باقی گھر کا کچن چلانا تین بچے ہیں میرے سادشاہ پہ سیل میں نہیں کرتے ہم بچوں کو سکول بھی بیجنا ہوتا ہے بچوں کو سکول بیجنا ہوتا ہے کیا کریں آجات مینج نہیں ہو رہے سالت کلچہ بل میں جا رہے ہیں ایسا ہی ہے جی سارا ایسا ہی ہے میں ہزار پہ دھیاڑی کمانیہ مزدور ہوں میرا پندرہ دار کا بلایا پڑا ہے ہم میں بتاؤ کہاں سے بروں پندرہ دار کس سے کردہ لاؤں کون دے گا ہمیں بچے میرے دو بیرے بچے ہیں بیٹی کو سکول پڑھا رہا ہوں بیٹا نہیں پڑھ رہا سیاسی جماعتیں کہاں غیب ہو گئی ہیں سیاسی کوئی نظر آ رہا سیاسی کوئی بھی نہیں ہے کون بولے اپنے حکومت کے خلاف سنائے حال دیں تاجروں کیا حال ہو گئی آج کر تاجر تو جناب پہلے ہی فوٹ بات پہ تھا اب صرف ایک یہ رہ گیا ہے کہ تاجر خود کشیوں کرنے پر جو حالات چل پڑے مجبور ہو جائیں گے یقین مانے روٹی کے پیسے نہیں ہے بچوں کی فیسوں کے پیسے نہیں ہے ہم نے اپنے بچے جو اچھے سکولوں میں پڑھتے تھے پرائی ویڈ سکولوں میں پڑھتے تھے ان کی باری بر کم فیسوں کی وجہ سے سرکاری سکولوں میں لے کر آگئے لیکن ان کی کتابیں اور کافی ہیں تنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے اب لگتا ہے کہ تاجر بھی اپنے بچوں کو کئی مزدوریوں پر چھوڑ دیں گے حالات تن سے تر ہوں گئے اور حکمران تب کا جو اپنی آیاشیوں میں مصروع ہیں انہوں نے اپنے خراجات کو کم نہیں کیا اگر حکمران اور اشراویہ اس عوام کا احساس کریں اپنی آیاشیوں کو کم کریں اپنے جیب سے پیٹرول ڈلوائیں اپنے جیب سے بجلی کے بھی لعدہ کریں تو انشاءاللہ نہ ہمیں آئی آئی ایم ایف پر جانے کی ضرورت ہے نہ ہی ہمیں اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ گیا اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا اگر شاش سائشیں جمپی کریں واقتہ ملازمین نے ایک گنڈا کر دی یہ کیوں ہی ہے ریڈنگ پندرہ طریقوں ہونی چاہیے وہ یہ بائیس طریقوں کر رہے ہیں تاکہ عوام پہ دو سو تین سو یونٹ کا بوجھ ڈالا جائے عوام اپنے پہلے یونٹ کے پیسے نہیں بھر سکتی اور یہ ظالم حکمران ظالم طریقہ بابٹہ نے حکمرانوں نے انہوں نے پالیسی بنا کے بارہ دن تیرہ دن کی یونٹ اضافہ یونٹ ڈالے جارہے جو غریب کے اوپر ناجائز ناجائز ہے وہ مہنگائی بجلی کے بیل بجلی کے بیلوں کی ویسے تو اپنا ہر بندہ روڈ پہ نکلا ہوا ہے ہر بندہ تنگ آیا ہوا ہے کیا حال ہیں جی آپ کے الحمدللہ بلال بھئی آپ سنے ٹھیک ہیں احتجاج کیا جارہا ہے مہنگائی کے خلاف بجلی کے بیل جو بہت زیادہ آور ریٹیڈ آئے ہیں پچھلے سال جولائی میں چھے سو یونٹ چلے تھے بیل آیا تھا انیس ہزار اس بار جولائی میں چھے سو یونٹ چلے ہیں اور بیل آیا ہے بیالی سہزار روپیہ یہ سرسر نائنصافی ہے عوام یہاں پہ سراپا احتجاج ہے اور مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن جو ہے نا لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے ہیں کاروبار نہیں ہے ہمیشہ برباد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بجلی کے بیل سے تو بیسے عوام بہت زیادہ پریشان ہوئی بل بہت زیادہ زیادہ کاروبار ختم ہو گیا سارا ڈالر انہوں نے سویس بینکوں میں بچا دیا ہے عوام پہ بوجھ مہنگائی کا ڈال دیا ہے عوام ہر چکی میں پیس رہی ہے اس کا کچھ خدا کے لیے کرنا چاہیے حکمرانوں کو یہ کچھ کرتے نہیں ہیں صرف سوائے بوجھ ڈالنے کے عوام کے اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہے کہ مجبوری میں یہ فیصلہ کیا تھا محیشت بچانے تھی اس لیے مشکل فیصلہ کیا تھا ہم نے تو اب وہ یہ سابق حکومت نہیں کیا تھا اب ہم یہ فیصلہ واپس نہیں لے سکتے سارا فیصلہ عوام کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہے جن کو مفت یونٹ دیے جارے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ تو سب سے زیادہ مل بڑھنے کا اقدار ہے جو مفت میں بجلی بیچ بھی دیتے ہیں مفت میں بجلی لے بھی رہے ہیں وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے یہ سارا عوام پہ بہنچنا ڈالے اپنے پر بھی ڈالے بڑے بڑے وزیراعظم ہم بڑی بڑی گارے لے کے بیٹھے ہوئے بڑی بڑے وزیراعظم بیٹھے ہوئے ان کے لیے کچھ نہیں ہے سارا پاکستان صرف عوام کے لیے یہ بنا ہوا ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے جانے آپ دے گا آپ نے تو کالی پٹی بھی باندھی ہوئے تجاز کے طور پر یہ دیکھیں جی اس وقت ملک میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس سے خلاف آج پورے ملتان کے تاجر یک جہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو خدارہ ہمارے پر رحم کیا جائے ہم کسی داروں کے خلاف نہیں ہیں ایسا نہ ہوں کہ وہ بات دھورائی جائے ہمارے دل سے مت کھیلو کھلونا ٹوٹ جائے گا ذرا سی ٹھیس پہنچے گی یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا تو اس غریب عوام کا پر رحم کرو روزانہ آدمی مہنگائی کی ویسے خودکشیہ کر رہے ہیں ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں ماں بہنیں بد دعائیں دے رہی ہیں ایک اللہ کی لاتھی بھی اوپر ہے تو خدارہ اپنے اوپر رحم کرو اپنی عوام پر رحم کرو ایسا نہ ہو کہ وہ لاتھی تم پر ایک عذاب کی شکل میں آئے پہلے بھی یعنی کے مختلف قوموں پر آتی تھی وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی تو لہٰذا خدارہ ہم غریب عوام پہ ہم تاجروں پہ ہم اپنے غریبوں پہ رحم کیا جائے یہ بلوں میں جو ناجائز ٹیکس سینکڑوں کے حساب سے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے ہمارا یہی ایک اتجاج ہے ہم کسی داروں کے خلاف نہیں ہے آپ لوگوں کے اتجاج شروع ہوئے ہیں مزیر آزم نے دو میٹنگ تو بلائی ہیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ابھی تیسری میٹنگ ایک اور بلائی ہے تو اگر اس میں بھی کوئی خاتے خواہ فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر کیا لائے حمل ہوگا دیکھو جی ہماری تو یہی دعا ہے اللہ ان کو اکل کے ناخون دے اللہ ان کو ایسی سوچ دے یہ غریبوں کا بھی سوچیں صرف امیروں کا نہ سوچیں اپنی کرسی کا نہ سوچیں کرسی یہ تو وہ ہوتی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزاروں میں نکل جاتے تھے گلیوں میں نکل جاتے تھے غریبوں کا خیال کرتے تھے تو لہذا ان میں بھی وقل آنی چاہیے یہ عوام کا خیال کریں ہمارے بے رحم کریں ایسا نہ ہو کہ ان کی کرسی ان کے لیے پھانسے کا پندہ بن جائے آپ بتائیے گا کچھ نہیں ہے جی گریب بندہ کچھ نہیں کر سکتا پندہ ہزار پہ تنکہ ہے دس ہزار پہ بھی لا گیا کہاں سے بڑھیں آٹھ ہزار پہ مکان کا کرایا کیا کروں گا میں کچھ نہیں کر سکتے پہلے بھی لا تا تھا تین ہزار کا دو ہزار کا اب دس ہزار پہ بھی لا ہے میں کان سے بڑھوں گا میرے تین بچے ہیں شادی شدہ ہوں میں مکان کی رائے گا میرا کھانا بھی لینا ہے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے اب کیا کرے کسے کرتا مانگے کسے نہ مانگے جس سے مانگیں وہ پیچھے ہو جائے گا کسے مانگیں گے بہت بیڑا کر دی حالات کا جنہوں نے آپ کامل من کی صورتحال دیکھ لیں آپ بتائیے گا بھئی کیا کرتے ہوں میں جوب کرتا ہوں روزانہ بانڈا گھنڈا کی ڈوٹی لیکن جب سے یہ بجلی کا بل بہت آ رہے ہیں ہمارے پہلے آتا تھا ہمارے بل دو ہزار منتھ لی ٹھیک ہے اب جب سے کہتے یہ لاشت منتھ گزرہ ہے جو ٹیکس لگائے ہیں اس کے ویسے بل ہمارے اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئی ہیں ہمیں ہمیں یہ جو وزیر آدم انوار الحققر صاحب ہیں ہم ان کی میٹنگ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ روزانہ آئے دن میٹنگ بلاتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں اس میٹنگ کا یہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانتے ہمارا شٹر ڈاؤن ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے اور ہم ان کے کسی مطالبات کو نہیں مانتے یہ ان کے آئے دن کی ڈرمہ بازی ہے کہ ہم جی کہتے آئے دن ان کی میٹنگ ہوتی ہے آئے مٹنگ ہتی ہے یہ تماشا بنائی عق味 نے جب کھالیزبانی �بانی ہے ان کا کوئی نہیں ہے یہ عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے یہ عوام سے عوام کو بس ایسے ہی ضلیل کرنا چاہتے ہیں میٹھلا کوئی ملکی حالات نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی معیشیت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ان کے پاک یہ صرف اپنا پیڑ بنے یہ صرف جتہ کر رہے ہیں یہ جو ان کی گارے میں ان کی گاریوں میں کرتے ہے یہ پریgunt جا رہا ہوں بجلی بھی مر رہی ہے صرف یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ اپنے پٹرول لے ختم کر دے ان سے ان کو پتہ چلے کہ پٹرول گاڑی کے اندر کیسے ڈلتا ہے ان کو پتہ چلے کہ بجلی کے بل کیسے بھرے جاتے ہیں یہ ایک سے سترہ سے بائیس تک گریٹ کا کوئی اثر نہیں ہے یہ سترہ سے گریٹ تک بائیس تک بجلی لے رہے ہیں ان کو اوپر سے ان کی تنگھائے دے رہے ہیں حساب تو وہیں آ جاتا ہے نا حساب تو کوئی ہمارا مطالبہ جی ہے جیسے ایک عام آدمی پٹرول ڈلواتا ہے پٹرول پمپے جا کے یہ بھی اپنی گاڑی میں سرکاری گاڑی کے اندر پٹرول ڈلوائیں تب ان کو پتہ چلے گا جب ان کی اکل تکانے مفتے ختم ہونے چاہیے مفتے مفتے میں کہتا ہے ان کو اکل تکانے آجے گی جب یہ اپنی سرکاری گاڑی کے اندر پٹرول پمپ سے پٹرول ڈلوائیں گے ان کو اکل تکانے میں آجے گے بھی ہاتھ میں لیا ہوئے کتنا آ گیا بھائی میری بیس ہزار روپے تنخواہ ہے اور میرا انیس ہزار روپے بل آیا ہے کچھ زیادہ آپ دکھا رہے ہیں تو یہ یہ بیل ایک لاکھ روپے بل ہے ایک لاکھ یہ دکان کا یہ یہ میرے گھر کا بل ہے یہ انیس ہزار روپے بل ہے اور بیس ہزار میری تنخواہ ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ہے اب میری بیس ہزار تنخواہ ہے اب یہ بتا دو کہ بیس ہزار میں میں اپنا گھر چلا ہوں میں بجلی کے بل بھروں میں گاڑی کا کروں میرا آنا جانا کروں میرے پانچ بچے ہیں بتا دو میں کیا کروں یہ ظلم ہے یہ اتنا ظلم ہے کہ عوام کو خود کوشی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں یہ اتنا مجبور کر رہے ہیں کہ یہ عوام ان حکمرانوں کے ان جو حکمران سیاستدان بیٹھے ہیں ان کے گھروں کے آگے اپنے آپ کو پٹول ڈال کے آگ لگا لے گی اتنے حالات خراب ہیں کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ کسی کے گھر جا کے دیکھ لو کہ وہ کس طرح پورا کر رہا ہر آدمی جو گھر کا ہے وہ اپنے سمان بیٹھ بیٹھ کے اپنے بل اتار رہا ہے یہ اتنی اس ٹیم انہوں نے ہمیں ظلیل اور وہ کر دیا ہے دیکھیں خان کے ٹائم پہ کوئی نہیں ہیسا نکلا ہمیں نہیں کہتے دیکھیں جب کسی کے گھر پہ آگے پڑی ہے تو دیکھو کیسا ہو رہی ہے حالات میری بیس ہزار تنگاہ ہے اور میرا انیس ہزار بل ہے میرا یہ گودڑی میں رہت ہوں یہ میرا بل ہے بتا دیں یہ کیا ظلم نہیں تو میرے ساتھ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم با سب سے چیتر سال ہو گئے ہیں سہجی اس ملک میں نا کریپشن کریپشن ہے کریپشن ہماری جو ہے نا جی وہ دن پہ دن بڑی ہے یہ کم نہیں ہوئی ہے یہ جب سے ہم ہم نے ہوش شمال ہے یہ کریپشن کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی جب سے کریپشن چل رہی ہے آج تک بھی کوئی کریپشن پہ کام نہیں ہوا بجلی جو ہے چوری ہے اس کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے اشرافیہ جو ہے وہ یاشیاں کر رہی ہے غریب عوام جو پریشان ہیں کوئی اس پر کوئی گورمیٹ کا کوئی کام نہیں ہے بجلی مہنگی کر رہی ہے پٹرول مہنگا ہو رہا ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے لیکن کریپشن جو ہے وہ آج تک کم نہیں ہوئی ہے ہم مزید بھی آپ کو سبتال دکھائیں گے ہمارے ساتھ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد پیلکم اینک ناظرین جسے اتجاز کا سسلہ جاری ہے بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف اور ہم نے جتنی بھی لوگوں سے گفتگو کی لوگ کافی ادا پریشان ہیں سمجھ اس بات کی نیاری کے لوگ یہ بجلی کے بل ادا کیسے کریں گے پہلے یہ تھا کہ اضافہ ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یا مارا خرچہ ایکسرا ہو گیا اب پریشانی اس بات کے کہ یہ بل ادا کیسے کریں گے ابھی آپ نے گفتگو جانی کہ ایک شخص تمہیں کہہ رہا تھا کہ بیس ہزار تنخواہ ہے انیس ہزار بل ہے تو وہ کیا کرے گا بجلی کے بل کو مجبوری ہے جی کیا کریں کہاں سے بل بریں روٹی کھائیں بل بریں کیا کریں پھارٹ دے بل بجلی کے بلوں کو پھارے آپ کیا کریں میرا جی کاسی ہزار بے گا بل آیا ہے مجبوراں کہ یہ میں پٹرول لے گئے اپنے اوپر آگ لگانا چاہتا ہوں نہیں نہیں ایسا کچھ نہ کریں حالات ان کوٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ بل کے کوئی ایکشن لے ہم گریب آمام ہیں کہاں سے بریں کتنا بلا گیا آپ 80 ہزار بے گا 80 ہزار روپے میری تنخواہ 20 ہزار بے میں 80 ہزار بے کہاں سے بھروں میں بڑا پریشان ہوں سپرین کوٹ سے گزارش ہے کہ یہ کریں نہیں تو میں اپنے اوپر آگ لگا لوں یہ اب اس حد تک لوگ مجبور ہو گئے ہیں یہ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں اس نے پٹرول لیا ہوا ہے شکینا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے پاس کوئی آپشن کیسے بچا 81 ہزار بے بے ل آ گیا تو وہ کیا کرے تو کوئی آپ کو میرے نظر نہیں آ رہی کیا ہونے جا رہے کچھ بھی نہیں دھکے کھا کھا کے میں آ گیا ہوں میری دیاری کو ٹوٹی ہے اتنی میرے پتہ ہے کہ جیسے میری چار پانچ دن کی دیاری وہ الگ سے گئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہویا وہ کریں بھرنا پڑے گا اس کے لیے گھر پی لے کہ کچھ کم کریں میرے لیے آپ بتائیے گا جی جی فرمائیں کریے جو نجاز اضافہ کیا ہوا ہے آپ دیکھیں ایک دکان دار ہے وہ ہر قسم کا سیل ٹیکس انکرم ٹیکس سب ٹیکس بھرتا ہے وہ ادا کر رہا ہے حکومت کو دے رہا ہے اس کے باوجود بلوں میں بھی ادا کر رہا ہے ہم اتنا کہاں سے کماتے ہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہیں یہ میڈل جو تکپہ ہے ہمارا دمیانہ دماغ دکان دار ہے جس پر چھ ملازم تھے اب اس کے دو ملازم ہیں آج دیکھو پہلے دکان جہاں دکانے کرے بھی نہیں ملتے تھی آج دکانے خالی ہیں کرے کے لیے خالی ہیں کو لینے والا نہیں ہے اتنا مہنگائی اتنا عذاب یہ کب تک برداشت کریں گے ہم آخر 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 موت ہے کیا کریں گے سلام علیکم میرے دو بچے ہیں ایک نے فیسی کی ہوئی ہے نوکریاں نہیں ملتی دو دو تین تین چاٹر لاکھ نوکری کے لیے پیسے مانگتے ہیں لاکھ روئے تو لہذا بچے جو ہیں میری مجھولی کر رہے ہیں دو بچے اور وہ ساڑھے آٹھ ہزار بیاں ہفتے کا لے گیاتے ہیں یعنی کہ بتی تیتی ساہر بے میرا بنتا ہے میرا چونتی ساہر بے گبھی لاغ گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے ادا کروں کھاؤں گا کہاں سے میرا مکان کر رہا ہے کہ کاروبار نہیں ہیں بلوں میں جنرل ٹیکس وہ ہم غریبوں پہ جن کے کاروبار نہیں ہیں ان کا کہاں سے دے جنرل ٹیکس سیل ٹیکس دوسری بات یہ ہے یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف بجلی بڑھانے کو کہتا ہے کہ بجلی بڑھاؤ کیا یہ آئی ایم ایف نہیں کہتا کہ اپنے اشرافیہ کو کہ اپنے خراجات کم کریں اپنے عیاشیاں کم کریں آئی ایم ایف صرف یہ کہتا ہے کہ یہ غریبوں پہ ٹیکس لگاؤ اور غریبوں کا یہ بجلی کے بل پیٹرول یعنی کہ کہاں سے دیں ہم یہ ہم پریشان ہیں میرے بچے پڑے لکھے ہیں میرے بچے پڑے لکھے ہیں وہ پریشان ہیں اب چونتیس ہزار روپے کا میرا بل ہے اور میرے بتیس ہزار پہ تقریباً عذاب لگا لوا بتیس ہزار میں میرا تنخواہ ہے یہ مشکل ہے ہم آدمی کے لیے وہ کس سب مینس کر رہا بھائیان میرے میرے میں قرائے کے مکار میں رہتا ہوں ٹھیک ہے میرا چوبیس ہزار پہ کا بجلی کا بل آیا ہے ٹھیک میں میرا تین چھوٹے بچے ہیں مجھے بتاؤ کہ میں قرائے بڑھوں بجلی کا بل بڑھوں یا بچوں کو کھانے دوں یا بچوں کی فیسے بڑھوں یہ جو آئی میں پیسے مارے نام پہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے یایشیاں خود کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آئی اگر آگے وام دکھاتے یہ وام وام کو پر کون سا پیسہ لگا رہے ہیں خود یہ لندن جیلوں میں تو کہاں کہاں پہ یایشیاں مارے تو گریب کامے جائے گریب تو روٹی کھانا مشکل ہوگی ہے گریب دو ٹائم کی روٹی کھائے ان ظالموں کو بھیل دے کیا کرے گریب تو پیچسو کا مغائی کے اندر گریب کے لیے بس ہوگیا گریب یہ جولی ہے بس ان حکومت علانوں کے لیے کہ یہ دیکھو خدا تمہیں گھر کی کرے گا انشاءاللہ یہ گھر کہوں گے یہ گھر کہوں گے ان کے بچے سرک Полپ بیگ مانگیں جیسے ہم یہ سرکانوں پر لوگوں سے دار مانگتے پڑے ان کے بچے بیگ مانگتے پھر ان انشاءاللہ یہ گریب کی بات دعا ہے کیوں گریب کے بچے بوک ہے سو ان کے بچے اللہ کہ بچوں کو خاننا خراب ہوں ان کے بچے بوک کے سو ان پھر دیخیں گے ان کو پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے ان کے صاحب میرا سی ازار میں بھی لائے میں بتاؤ کہاں سے بھروں میری چھوٹی سی دکان ہے میں اس میں کیسے گزارا کروں میرے پانچ بچے ہیں اتنی مہنگائی ہو گیا ہے گھر کا چولا چلنا مشکل ہو گیا ہے ہر چیز میں مہنگائی ہے آٹا مہنگا ہے بجلی مہنگی ہے بھئی اپنی آیاشیاں کم کرو تم دری عوام پر کر رہو سارا بہت عوام پر ڈال رہو اپنے لیے بھی کچھ کرو کہ ہم بچھنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینے کے لیے رہ گئی ہے بسم اللہ رقمان الرحیم یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ لوگ ہمیں کیسے ریلیف دیں گے جو ہمارا خون چوس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے یہ چیزیں ختم کرنی ہے وہی سیاست دان ہیں انہوں نے کیسے ہمیں اپنا ریلیف ہمیں دیں گے وہ کہ ہم اپنا چولا جلا سکیں ان کے چولے جل جائیں یہ بہت ہے لیکن یہ حکمران یہ بات سن لیں یہ جائزے غم و غصہ بڑھ رہا ہے خالی چولنے نہیں جلیں گے یہاں بہت کچھ جلے گا میں درخواست کروں گا گورنمنٹ سے کہ یہ بڑھتی ہوا کو یہ نہ ہو کہ یہ دنگا فضاد ہو جائے اس سے بہتر ہے آپ بہتر کریں اور ہمارے لیے کچھ رحم کریں کچھ نہیں وہ جو چا چا لاکھ روپر لے رہے ہیں ان کو دو 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 ہزار یونٹ فری دیا جا رہا ہے کچھ نہیں کریں ان فری یونٹ کو ہٹا دیں تو یہ عوام پہ ہاف ہو جائے گا ایک سیور ایک پنکھا چلانے میں سات ہزار کا بھی لا رہا ہے پندرہ ہزار تنخواہ کیا کرے گا خدایا کچھ خوف کریں کچھ خیال کریں کچھ خیال کریں بھائی جان میرے تو صرف ایک مطالبہ یہ واپٹہ کے جو ملازمین کو فری یونٹ دیے جا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کرے جا رہے ہیں واپٹہ کے ایک ایک ملازم کا یونٹ پن پن سو یونٹ پھری ہے میں مزدور آدمی ریڈی لگانے میرے پینتی سو دار کا بھی لا گیا ایک پنکھا چل رہا ہے میرے کیا کسور ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بے وہ ظلم توڑا جا رہا ہے آئی ایم سے کردہ 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 وہ اللہ کی بندے میں نے کہا تو کردہ لے دینے آلے بے اور لینے آلے بے دونوں پہ نالتے کردہ 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 لے گئے ملک ترقی کرتا ہی آپ پٹھائے صاحب ہے دن پہ دن نیچھے آ رہے ہیں دن پہ دن نیچھے دو سربے کلو دودھ ہو گیا بچے دودھ مانگ رہے ہیں بل لوگا پورا کریں دودھ ہو گا پورا کریں کرائے گا مکان ہے پیٹرول سڑھے تین سربے لیٹر ہے کہاں جائے انہوں نے ظلمین کر دیا آج اتجاد آکھر کر رہے لیے آپ اگلا کیا لائے حمل ہے اگلا اتجاد جو ہے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے ملتان شہر کی تمام مارکیٹوں کے نمائندگی یہاں پر موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے ہمارا اگلا لائے حمل یہ ہے کہ اکتیس گروز اگست بروز جمرات پورے ملک میں انشاءاللہ شٹرڈن ہوگی اکتیس اگست کو اکتیس اگست بروز جمرات کو آج کا ہرتالوں کو اصلاح جائے رہے گا دو سنمر کو بھی کال ہے اکتیس گس کو بھی حکمرانوں نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو پھر وہ یہ یاد رکھیں کہ جب ملتان شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں مسلسل سولہ دن مارکیٹے بن رہی تھی اس کے لیے پھر وہ تیار رہے شٹرڈن کال کی ہرتال دی جارہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتیس اگست کو شٹرڈن کال کی ہرتال دی ہے اور شٹرڈن کیا جائے گا اکتیس گس کو دو سنمر کو بھی کال دی گئی ہے اور جی اب سلسلی میں ضعف ہوتے جارہے ہیں کیا کہیں گے عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا جارہے ہیں بہت مشکل ہوتا جارہے ہیں لوگ جو ہے نا بجلی کے بل دیں اور اپنے دھکانوں کے قرائے دیں اپنے مسائل حل کریں لوگ روٹی سے تنگ ہیں پیٹرول مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے معاملات بہت خراب ہیں نہ صرف اکتیس سے گست کی یہ ہرتال اگر اسلام آباد تک بھی جانا پڑا تو بھرپور جائیں گے بھرپور جانا پڑا تو ہم جائیں گے ہم سرہ آگے چلتے ہیں اور عرشت باجبہ میرا نام ہے جی سینٹی اسوشیئیسن کے پریزیڈنٹ اور چیمبر سمال ٹیڑ جنوبی پنجاب کے جنرل سکٹی کے حوالے سے ہم اس وقت ہوں کمران یا ارباب اختیار سے یہی سوال کرتے ہیں یا تو قوم ساری کو فانسی دے دو یا یہ بجلی کے بلوں کا اضافہ واپس لے لے یہ کوئی کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے تو پھر پوری قوم کو گولیوں سے اڑا دے جان چڑھا ہے قوم سے اپنی بھی اور قوم کی بھی کہتے ہیں مشکل فیصلہ ہے مجبوری میں کیا ہے مشکل فیصلہ ہے تو قوم بھی تو مشکل میں فسی ہوئی نا قوم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو بجلی کے بل کہاں سے دیں گے سیاسی جماعتیں نہیں ہاری تاجے نکلے ہیں عوام نکلی ہے ساری سیاسی جماعتوں کا تو کیا درہا ہے جو ہمارے سر پہ آیا ہوا ہے سارا کھا بھی تو سیاسی جماعتیں گئی ہیں یہاں اسٹیبلشمنٹ کھا گئی یہ قوم کا کیا قصور ہے اس میں کیا قصور ہے یہ آپ کو جانے ہم سر آگے چلتے ہیں اور مزید بھی لوگوں سے بات کرنے بھجان کیا حال ہے آپ کے اسلام علیکم بٹی باندھ لی اتجاج کے لیے تو کوئی اس کا حل بھی نکلے گا بھجان حل کیا نکلے گا فیلال تو عوام کے جنازے نکلے ہوئے غریب عوام کا جنازہ نکلا ہوئے کالی بٹی بال نہیں ہے کہ تاکہ حکومت کو تھوڑا سی شرم آ جائے حکومت کو شرم نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ پچھلی حکومت کا تھا یہ بل بھی پچھلی حکومت جس کے بھی فیصلے دے عوام تو پرچان ہوگی ہے نا غریب عوام غریب عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے غریب عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے میں ایک چھوٹا سے تاجر ہوں میرے گھر کا ساٹھ ہزار بے کا بل آ گیا میں نے دس ہزار پندہ ہزار بے بل آتا تھا انہوں نے ایکسٹر یونٹ ڈالے ہیں بیچ میں دون امری کی ہیں یہ جو حکومت تھوڑے سے نکران حکومت بیٹھی ہے ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے عوام کے اوپر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے سر پلے دار بند ہے پلے داری کرتے ہیں گھر چلاتے ہیں ٹھیک ہے چار چار بچے ہیں روزگار نہیں ہمارا کچھ کھانے کو نہیں ہے مکان کا کراہ بھر رہے ہیں بل بھر رہے ہیں کیا کریں ہمارے پہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے بیڑا کر دیا ہمارا کھڑا ہوگے ہمارے پہ روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے گریب بندے کیا کریں کہاں جائیں خود کشی کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے بھی جان بھی لائے میرا پانچ پانچ ادار بے گا میں گریب بندہ کیا کروں صوبہ دس بجے کا آٹھ بجے کا نکلتا ہے اور رات کو دس بجے بڑھتا ہوں ایک بلاف ایک پکھا ہے میں گریب بندہ کیا کروں گا گھر میں کوئی فیملی نہیں کمانے گی کچھ نہیں ہے میرا بچے میرے گھار ہیں اکیلہ ہوں یہاں پہ انہوں نے ایسا بیڑا کر دیا میرا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ ان کا بیڑا کر کریں میں تو یہ کچھ کر سکتا ہوں اسلام علیکم سب سے پہلے ہم میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اتجاج کا حصہ بنے ہیں ہماری آواز عوام تک ہر شہر میں پوچھا رہے ہیں شکریہ میڈیا بل عوام کے اتنے آئے ہوئے ہیں بیس ہزار میرے گھر کا بل ہے قرائب میں رہتا ہوں کہاں سے اتاروں گا یہ بل کم خدار کا حکومت سے گزارش ہے ہاں جوڑ گے بل کم کر دو ہر چیز کم کر دو مہنگائی کم کر دو آپ کے میرے بانی ہوگی آپ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جو یہ گریب بھائی بھین یہ بجلی آٹا چینی مہنگے سے ماتم کر رہے ہیں یہ جن کا پانچ سو روپے کا بل آتا رہا چھے چھے دار پہ کا آ رہا ہے ہمارے گھر کے چلے بند ہو گئی ہیں ہمارے گھر کے گیز میٹر کٹ گئی ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ جو میٹر کاٹنیاں لائے گا وہ بچ کے نہیں جائے گا یہ میری بات سنو یہ یکم کو کیوں نہیں ریڈنگ کرتے یہ چھے دن بعد کرتے ہیں چار یونٹ بھڑ جائیں تو ہزار پہ کا یونٹ ڈال دیتے ہیں جو بل آپ کا ہمارا تین ہزار پہ کا آتا ہے وہ آٹھ دس ہزار پہ کا کر دیتے ہیں ہم کہاں جائیں ہمیں یہ بتائیں ہم ماتم کریں ڈوب جائیں مر جائیں گاڑی نیچے سر دیں کہاں جائیں گفت کو جان رہے ہیں وہ شدید گھسے میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات میری بات یاد رکھنا ایر کی عوام کسی کو ووڑ نہیں دے گی عوام جتنی دیر تک یہ عوام نہیں دو کہ تو وہی دوبارہ آ جائیں گے یہ بھائی دن یہ اوپر سے آتی ہیں یہ سمور سے نہیں آتے یہ سلیکٹر ہو کر آتی ہیں یہ ووڑ سے آئے تو ہمیں عوام اندین نہیں ہے ہم ان کو ووڑ ہم اچھے لیڈر کو ووڑ دینا جانتے ہیں ہم اچھے لیڈر کو ووڑ دینا جانتے ہیں جو ایک ملتان میں سات وزارتیں اسے ملنی ہیں اس نے کچھ نہیں کیا اب لنگڑا ہو کر بیٹھ گیا پھر آپ آنے کے لیے تیار ہے اب اندرون شہر میں ایسے ایسے نینے ایم پی اے کے لیے تیار ہو گئے کسی گریب کو ٹکر دی ہے کسی گریب کو ٹکر دی ہے میں جذباتینوں میری بات آپ نے توجہ سے سنی ہے کسی گریب کو ٹکر دی ہے اسے کیوں نہیں دی اسے مجھے کیوں نہیں دی یہ جو گریب کا چہد گریب کے دل میں ہوتی ہے امیر کے دل میں کوئی نہیں ہے جیت دن کے آئے ہیں کئی گریبوں کے میٹر چل کٹ گئی ہیں انساری محلے میں چلے جائیں کئی لومہ والے جن کے دو دو چلانے والے وہ کٹ گئے جن کی زیادہ وہ چھوٹے چھوٹے مکانوں والے کے میٹر کٹ گئے یہ کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے یہ آپ نے گفت کو جانی ہم مزید ہی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا اور ملتے ہیں جو شاٹ بریک کے بعد لیکن سکت جہاں پر اجاز کا سسلہ جاری ہے اور جہاں پر لوگوں اتجاز کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شاٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جسے ہم بات کر رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے خلاف تاجروں کے تجاز کی ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی جان بتائیے گا یہ جو تجاز کا سسلہ اب شروع کیا ہے آپ لوگوں نے کیا کہنے چاہے گے کتنی پریشانی کا سامنے بہت پریشانی کا دکاندار بہت پریشان ہے بجلی کے بھی اتنے کاروبار ہے نہیں لوگ بہت زیادہ تنگ ہے قریب وقت ختم ہو گئے تو اب حکومت کہتی ہے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا ہے شرائط مان نہیں ہے پہلے بھی شرائط نہیں مانی تو یہ حال ہو چکا ہے مزید شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو مشکل ہو جائے گا حکومت کو چاہیے یہ حکومت کے لوگ ہیں جو افسران ہیں جو ایش ایشی کر رہے ہیں ہماری کمائی میں ہماری دولت کے اوپر ان کو چاہیے ہیں ان کے پروٹوکل وغیرہ ختم کیے جائیں جو پروٹوکل وہ لے رہے ہیں گورنمنٹ ملازم جو لے رہے ہیں گورنمنٹ ملازم جو لے رہے ہیں گورنمنٹ ختم ملازم کیوں سے اب آپ بتائی گا آپ لوگ اتجاز میں آج شریک تھے اور اکتیس اگست کے بھی اقال دی ہے اب لاحامل کیا ہوگا حکومت تو کہہ رہی ہے مجبوری ہے مقام برداشت کریں دیکھو آج بھی ہم نے پورا من تمام تاظروں نے اتجاز کیا ہے اور ہم اکتیس اگست کو سٹل ڈاؤن کریں گے ہم اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ کھڑے اپنی گریب عوام کے ساتھ کھڑے ہم کسی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہم اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ کھڑے جو بہنگائی جی چکی میں پس گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اکتیس اگست کو کس طریقے سے بھرپور سٹل ڈاؤن ہوگا اس کو مکمل ہرتال ہوگی ہمارے ساتھ جہاں پہ اکلا بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آج یہاں پہ تاجروں کے ساتھ سے تجاز کی کال دے گئے اکتیس اگست کو شٹل ڈاؤن کے ہرتال ہے پھر دو ستمبر کو ہرتال ہے اب یہ سلسلہ جاری ہے عوام کے جنب سے میٹر یہ بھی کہا گیا کہ بجلی کے بل بھی ادا نہ کی جائیں تو بجلی کے بل ادا نہیں کیے جائیں گے تو معاملات منزید خرابی کی طرف جائیں گے تو ایزا وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام پریشان ہے وہ کرے کیا بل ادا نہیں کریں گے تو سیول نافرمال میں جاتے ہیں اگر بل ادا کرتے ہیں تو بجل نہیں ہے کریں گا پھر بعد یہ کہ ہماری حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو یہ مہنگائی کا توفان برپا کیا ہے اس سے انریسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے دہری بات ہے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے یہ تمام مسائل جو ہے نا وہ عوام کے لیے اس کو کسی ایسی حد پہ لے نہ لے کے جائیں جس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ بکلا برادری رول پلے کرتی ہے اس سلسلے میں ہم نے خود بھی جو ہے وہ کل انشاءاللہ جو ہے وہ اڑتال کا بھی اعلان کرنا ہے اور جو ہے نا کل جلسہ بھی ہم بھی کر رہے ہیں اور ریلی بھی نکال رہے ہیں اسی سلسلے میں چوک چہری تک کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اوری طور پر ہوش کے ناکھون لینے چاہیے ہیں نگران حکومت ہیں ساپا حکومت کی فیصلے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے میکسیمم کس سے بنا دیں گے اور کیا کریں گے ہم نہیں بات یہ دیکھیں یہ جو ٹیکسز کی برمار کی ہوئی ہے یہ ٹیکسز آئی ایم ایف کے معاہدے کے طرح نہیں ہیں بڑے یہ اس کو ختم کر سکتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہے اسی طرح سے جو یہ فری یونٹس کے لیے جا رہے ہیں بیشباہ تین سو اسی عرب روپے کی جو ہے وہ ان کو صرف ریلیف مل رہا ہے اس چیز کا اگر یہ چیزیں ان چیزوں کو جو ہیں اگر یہ ختم کر دیں تو میرا خیال میں بہت سارے معاملات اسی چیزوں سے حال ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو صورتحال بنائے کھڑے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عوام کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہماری خواہ یہ ہی ہے کہ حکومت اس صرف نہ لے کے جائے عوام کو اور اگر یہ صورتحال چلی تو یقینی بات ہے یہ سیول نافرمانی کی طرف چلی جائے گی اور معاملات مزید خراب مزید خراب ہوں گے یہ آپ نے گفتگو جانی ہم صرف آپ آپ بتائے گا یہ جو اس وقت سیچوشن بن رہی ہے اکتیس اگرس کے شٹر رون کی ہرتال ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی چل رہے ہیں آپ لوگوں کی تجاج کے انتظامیہ نے کل میٹنگ بلائی تھی اور کہا تھا کہ تاجر انوائیں اور کہیں کہ ہم آہ انتظامیہ ساتھ تعاون کریں گے تو آپ انتظامیہ اگر مزید کوئی فیصلہ لیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوست جو آپ نے بات کی کہ انتظامیہ نے میٹنگ ضرور بلائی صرف وہ فرضی کاروائی تھی ہم لوگ تمام تاجر نمائندے پنتالیس منٹ تک ڈی سی آفیس میں بیٹھے رہے اور ڈی سی صاحب اندر چائے کا کپی کے باہر نہیں آئے اور صرف ہمیں کہتے رہے ان کے پی آگے ہم پانچ منٹ رکے آ رہے ہیں پانچ منٹ رکے آ رہے ہیں پنتالیس منٹ تک تو ڈی سی صاحب اپنے آفیس میں چائے پیتے رہے یہ تو ہماری انتظامیہ کے حالات ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کوئی توقعات کریں یہ ممکن نہیں ہے اور جہاں تک کی ارتال کی کال ہے خاجہ محمد شفیق صاحب نے اکتیس تاریک کی جو ارتال کی کال دی ہے وہ پورے ملک بھر میں اکتیس تاریک کو شٹر ڈاؤن پییا جام ارتال ہوگی انشاءاللہ وہ بھرپور قسم کی ارتال ہوگی اور آنے والے کچھ دنوں میں مزید سخت فیصلی بھی کیے جا سکتے ہیں اگر حکومت نے ابھی اپنے کان نہ کھولے تو یہ عوام کے ہاتھ عوامی نمائندوں کے گروانوں تک ہوں گے شکریہ آپ نے گفتگو جان نہیں ہم ذرا آگے بھی بات کریں گے ہم موجود ہوں گے چیرمین آل پاکستان داجران ان سے جان نہیں کشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ گفتگو آپ نے جان نہیں کافی سخت عمل آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی مشکل فیصلے اور سخت فیصلے کے جائیں گے تجاج کے حوالے سے اور اس طرح کے جو حکومتی فیصلے ان کو برداشت نہیں کہ جائے گا ہم مزید بات کریں گے ہم آج ساتھ رہے گا ناظر جیسا ہم بجلی کے بلوں کے حوالے سے تاجروں کے تجاج کی بات کریں ہم آج سے موجود ہیں چیرمین آل پاکستان جمعین تاجران خواجر محمد شفیق صاحب موجود ہیں انہوں نے اتجاج کی کال دی تھی آج اور اس کے ساتھ اکتیس اگست کو ملک بارے میں ہرتال کی بھی کال دی ہے ہم اس میں بات کریں گے خواج صاحب آج اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کی تو آج آپ لوگوں نے اتجاج بھی کیا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پھر آپ لوگوں کے پاس کے آپشن ہے یہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ سمندر میں ڈوب مریں اگر ان میں غیرت ہو شرم ہو یا ہو تو پھر ان کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں یہ اعلان کریں کہ ہم غریب عوام کو سہولتیں نہیں دے سکتے ان کے دکھوں کا مدعوہ نہیں کر سکتے آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنا کوہرام برپا ہے کس طرح لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں روٹی کے لیے چلا رہے ہیں دودھ کے لیے چلا رہے ہیں اپنی جان کو اپنے زندہ رہنے کے لیے چلا رہے ہیں زندہ رہنا تو مشکل تھا ہی تھا مرنا بھی مشکل ہو گیا یہ اگر نہیں کر سکتے تو یہ چلے جائیں ورنہ ہم انہیں ایوانوں سے نکال دیں گے اور یہ سن لیں خاجہ شفیق کا ایک چیلنج ہے میرا کا قدم زندگی میں جو بھی آگے بڑھتا ہے پیچھے نہیں اڑھتا عمل کیا ہوگا 31 اگست کو ہرتال کی کال دے دی اکتیس کی ہرتال کی پورے ملک میں ہرتال ہے ہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ ایک سیاسی جماعت نے جس کے لیے میرے دل میں احترام ہے دو تاریخ کی ہرتال کی کال دی ہے لیکن سیاسی جماعتوں کے کہنے پر تاجر ہرتال نہیں کریں گے یہ تاجروں کا مسئلہ ہے آپ نے اتجاج کرنے کریں سو دفعہ کریں لیکن ہرتال جو ہے وہ تاجروں نے کرنی ہے اور تاجروں کی طرف سے 31 تاریخ کی کال ہے میں احترام کرتا ہوں لیکن یہ اپنی اپیل واپس نے اپنا ڈی سیز نے بھی بلائے ہے تاجروں کو کہا ہے کہ ہم امن و امان کی سرودال خراب نہیں ہونے دیں گے تو پھر آپ لوگ گئے انتظامی خاجہ شفیق بتا رہا ہے ساری انتظامیہ کو کہ پہلا شخص میں ہوں گا جو ان کی منشاہ کے خلاف چلوں گا عوام کے ساتھ چلوں گا تاجروں کے ساتھ چلوں گا مزوروں کے ساتھ چلوں گا کسانوں کے ساتھ چلوں گا مجھے پانسی کے تخت تختے پر لڑکا دیں میں پیچھے نہیں اٹھو یہ افتران میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے میسے یہ کہ پور امن احتجاج آج کا ہو گیا منتشر ہو جائیں اپنے کاروبار کی طرف اکتیس کو بھی ہماری حرطال پور امن ہوگی ہم لائنڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنائیں گے بل ادایگی بند کر دیں سیول نافرمانی میں چلا جائے گا دیکھیں جی میں سیول نافرمانی میں اور بھی بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں صرف ایک بات کر رہا ہوں ایک پرسنٹ بات کر رہا ہوں سیول ڈسو بیجنس کی کہ بل نہ دیں اور جو بھی آئے یہ میٹر اتارنے کے لیے محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں اگر وہ بدماشی پہ آتا ہے تو پھر آئے گا اپنے قدموں پہ جائے گا ایمبولنس پہ آپ نے گفتگو جان لی ہم آئے سے موجود تھے حال پاکستان جمعہ تاجران کے جنرمن خواجہ محمد شفیق انہوں نے واضح طور پر کہا اکتیس آگاست کو ہم ہرتال کریں گے آہ شٹر ڈاؤن پوری ملک میں ہرتال کی کال دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جانب سے بجلی کے بل آپ ادا نہیں کیا جائیں گے اور جو انتظامی کے جانب سے یہ کہا گیا کہ آہ قانون کو جہاں پہ ہاتھ لینے کی کوشش کی جائے گی وہاں پہ کاروائی کی جائے گی تو انہوں نے کہا یہ کہیں تھا کہ ہم قانون کی پابندی کریں گے لیکن کسی صورت بھی جو یہ اضافی ٹیکس ہے ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس پہ اتجاج کا سسلہ آہ مزید وسیع کیا جائے گا اور ہر جگہ پہ اتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا ہم نے آج جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہم نے عام لوگوں سے بات کی عام مزدوروں سے بات کی عام دکانداروں سے بات کی عام تاجروں سے بات کی ان کی جانب سے ہی بات کی گئی ہے کہ اس ساری صورتحال میں عام آدمی پسٹ رکا ہے اور عام آدمی صورتحال کو مزید برداشت نہیں کہہ سکتا حکومت کو اس حوالے سے کوئی ایکشن لینا ہوگا حکومت کو یہ فیصلے واپس لینے ہوگے اب دیکھنا یہ کہ یہ جو عوام کے تجاج ہو رہے ہیں تاجروں کے تجاج ہو رہے ہیں شیٹر ڈاؤن ہرٹالوں کی کال دی جاری ہے اس کا حل کیا نکلتا ہے کیا حکومت ٹیس سے مس ہوگی یا وہی حکومت ستو بی کے سوتی رہے گی یہ آنے والا دنوں میں واضح ہو جائے گا آج کے پرگرام سے اپنے میزبان بلال کان نیازی کو اجازت دیجئے اللہ ہنگیبان